دوستو والی وڈ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور آج اس اپیسوڈ میں کچھ ایسی زبردست خبریں ہیں جن کو سن کر آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا آج کی سب سے پہلی خبر ہے اس ہفتے ریلیز ہونے والی فلم فائٹر کے بارے میں آپ سبی کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی فلم ہے بہت بھاری بھرکم بجٹ ہے تقریباً چار سو کروڑ روپے کا اس فلم کی سٹار کاشٹ بھی بہت بڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بولی وڈ کو ایسی امید تھی کہ یہ فلم بھی اتنا ہی بڑا بزنس کرے گی فرش ڈے پر جتنا کی پتھان نے کیا تھا یا جوان نے کیا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا پہلے دن کا بزنس ہوا تقریباً 24 کروڑ دوسرے دن 26 جنوری تھی چھٹی تھی تو بزنس بڑھا اور تقریباً 39 کروڑ کا بزنس ہوا تیسرے دن سٹرے ڈے کو بزنس ہوا تقریباً 26 کروڑ روپے کا اور آج سنڈے ہے آج بزنس ہوگا زیادہ سے زیادہ 32 کروڑ روپے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم کا چار دن کا بزنس ہوگا تقریباً 120 کروڑ روپے ریتی کروشن ایسا مانتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی بڑا سپرشٹار ہے جتنا کہ شارو خان یا رنبیر کپور لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ شارو خان کی دو فلمیں 500 کروڑ کلب میں ہیں پتھان اور جوان اینیمل نے بھی 500 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کیا ہے اور اگر فلم فائٹر 500 کروڑ روپے کا بزنس نہیں کرتی تو اس کا سیدھا بلیم ریتی کروشن پر جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریتی کروشن کا اسٹارڈم بہت بڑا نہیں ہے ریتی کروشن کا وہ اسٹارڈم بلکل نہیں ہے جو رنبیر کپور کا ہے یا شارو خان کا ہے کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلم فائٹر جوان اور پتھان سے کمزور فلم ہے فائٹر ایک اچھی فلم ہے اس سے اچھی فلمیں اب بن نہیں رہی ہے تو اگر سنی دیول کی واہیات فلم گدر 500 کروڑ روپے کا بزنس کر سکتی ہے تو فائٹر کو بھی 500 کروڑ کا بزنس کرنا چاہیے اگر فائٹر 500 کروڑ کا بزنس نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ بلکل کلیر ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں کسبے ہیں گاؤں ہیں وہاں ریتی کروشن کا اسٹارڈم بہت بڑا نہیں ہے تو یہ بلکل کلیر ہو گیا ہے کہ ریتی کروشن ایلشٹرز میں نہیں آتا ریتی کروشن بی گریڈ ایکٹرز میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریتی کی کوئی بھی سولو فلم 100 سے 1500 کروڑ روپے کا بزنس ہی کر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتی اور ریتی کروشن مانگتا ہے 80 کروڑ روپے تو ظاہر سی بات ہے ریتی اسی کروڑ روپے ڈیزرب نہیں کرتا ریتی کی فیس ہونی چاہیے 20 سے 25 کروڑ روپے دوستو آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ نالا سپارا کے سپرشٹار ارجن کپونڈ نے فلم فائٹر دیکھی ہے اور اس کا ریویو کیا ہے ارجن کپونڈ نے اس فلم کو ایک ماسٹر پیس بتایا ہے اب میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کہ ارجن کو بھی یہ پتا ہے کہ کونسی فلم اچھی ہے کونسی بری ہے ایک ہی لائف میں کیا کیا دیکھنا پڑے گا ارجن بھائی آپ بھی فلم کا ریویو کروگے آپ کو بھی اچھی اور بری فلم کا پتا ہے نہ بھائی نہ ایسا مت کرو بہت بڑا ظلم ہے آپ یقین کرو دوستو آج کی تیسری خبر ہے سنی دیول کی آنے والی فلموں کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ سنی دیول کی فلم گدھر ٹو سپر ہٹ رہی ہے اس کے بعد سنی نے ایک فلم کی شوٹنگ کی جس کا نام ہے سفر اس فلم میں سلمان خان صاحب کا بھی گیشٹ اپیرینس ہے اور اس فلم کی شوٹنگ ختم ہو گئی ہے اب اگلے مہینے سنی دیول راجکمار سنتوشی صاحب کی فلم کی شوٹنگ شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہے 1947 لاہور اس فلم کے نرماتہ ہیں آمیر خان اور اس فلم میں سنی دیول کے ساتھ ہے پریتی زنٹا اور اس فلم کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سنی دیول صاحب شروع کریں گے اباس مستان کی فلم یہ فلم ایک ملٹی سٹار کاشٹ فلم ہے یعنی کہ اس میں صرف سنی دیول صاحب نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی بڑے سٹارز ہوں گے اس فلم کا نرماتہ بھی وشال رانہ ہے جو فلم سفر کا نرماتہ ہے یعنی کہ 2024 میں سنی دیول کی کم سے کم دو فلمیں ریلیز ہو جائیں گی ایک سفر اور دوسری 1947 لاہور اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2025 میں بھی سنی دیول کی کم سے کم دو فلمیں ریلیز ہوں گی یعنی کہ سنی دیول کی ٹرین پٹری پر چل پڑی ہے دوستو آج کی فورت خبر یہ ہے کہ فلم چھوٹے میاں بڑے میاں کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے اور میں نے بھی یہ ٹیزر دیکھا ہے بھائی صاحب یہ ٹیزر دیکھ کر مزہ آ گیا ہے اور اس کی جو اچھے اچھے چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی خوبی اس فلم کی یہ ہے کہ اس فلم میں دونوں ہی ریل ایکشن ہیرو ہیں اکشے کمار بھی اپنے اسٹنڈز خود کرتا ہے وہ ایک ریل ایکشن ہیرو ہے اور ٹائگر شروب بھی اپنے اسٹنڈز خود کرتا ہے وہ بھی ایک ریل ایکشن ہیرو ہے یعنی کہ ایک ایسی فلم ہوگی کہ اس میں جو کچھ بھی دکھایا جائے گا وہ دونوں ہیرو نے ریل میں کیا ہے ہو سکتا ہے پانچ دس پرسنٹ ڈپلیکیٹ نے کیا ہو جبکہ باقی فلموں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مین ہیرو ہوتا ہے وہ صرف کلوز اف دیتا ہے اور جو ڈپلیکیٹ ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کی شوٹنگ کرتا ہے اور ایسی فلموں میں آپ کو صاف پتا چلتا ہے کہ اب ڈپلیکیٹ ہے اور اب ریل ہے لیکن یہ ایک ایسی فلم ہوگی جس کے ریل ہیرو ہی سب کچھ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یار اب ڈپلیکیٹ کر رہا ہے اب ریل ہیرو کر رہا ہے اس ٹیزر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس فلم میں نیشٹ لیول ایکشن ہے یعنی کہ اس فلم کا ایکشن بہت بڑے اسکیل پر شوٹ کیا گیا ہے اور بہت ہی کمال کا ایکشن ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں ایکشن فلمیں چل رہی ہیں لوگ ایکشن دیکھنا پسند کر رہے ہیں اس فلم کے تیسری بڑیا بات یہ ہے کہ دونوں ہی بڑے اسٹار اس فلم کے ہیرو ہیں اکشے کمار بھی، ٹائگر بھی ایسا نہیں ہے کہ بھائے اکشے ہیرو ہے، ٹائگر ویلن ہے جیسے کی وار میں تھا یا پتھان میں تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیزر کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک بڑیا فلم ہوگی اور یہ ایک ایسی فلم ہوگی جس میں درشکوں کو نیشٹ لیول ایکشن دیکھنے کو ملے گا صرف ٹیزر کو دیکھ کر بہت زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا تو ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اس فلم کے ٹریلر کا اور جب میں ٹریلر کا ریویو کروں گا تو شاید زیادہ چیزیں کہہ پاؤں گا دوستو آج کی پانچویں خبر یہ ہے کہ نیتیش کی فلم رامائن بن رہی ہے یعنی کہ جو اس کے نرماتہ ہیں وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فلم کسی طرح بن جائے آپ سبھی جانتے ہیں کہ تمیل فلموں کے ایکٹر ویجے ہندی میں کوئی نہ کوئی فلم کرتے ہی رہتے ہیں اور اب رامائن کے نرماتہوں نے ویجے سیتو پتی کو اپروچ کیا ہے ویبیشن کا رول کرنے کے لیے میں آپ کے بتا دوں کہ اس فلم کا بجٹ ہے تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے اور جو اس کے بنانے والے ہیں وہ کافی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فلم چالو ہو جائے لیکن ابھی تک چالو نہیں ہوئی ہے اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ فلم چالو کب ہوگی لیکن جو نرماتہ ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ فلم اسی سال چالو ہو جائے آج کی چھٹی خبر ہے پریانکا چوپڑا کے بھتیجے نک کے بارے میں جس سے انہوں نے شادی کی ہے یہ چاچی بھتیجے کی جوڑی بہت ہی فیمس ہے پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور جو پریانکا کا ہزبینڈ نک ہے اس کے دو تین بھائی اور ہیں یہ سبھی سنگر ہے اور یہاں وہاں شو کرتے ہی رہتے ہیں مال کوٹتے ہی رہتے ہیں تو اب یہ سبھی لوگ پریانکا چوپڑا کے ساتھ انڈیا آ گئے ہیں اور یہاں شوز کرنے والے ہیں یعنی کہ یہاں سے بھی مال بٹورنے والے ہیں نک اپنے دماغ کا استعمال کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی پریانکا چوپڑا کو لوگ جانتے ہیں اور پریانکا چوپڑا کی وجہ سے نک کو بھی جانتے ہیں تو ظاہر سی باتیں انڈیا میں بھی شوز کرنے چاہیے انڈیا سے بھی مال کوٹنا چاہیے دوستو آج کی سیونت خبر یہ ہے کہ کریتی سینن کو دبائی کا گولڈن ویزا مل گیا ہے کیا گولڈن ویزا مل گیا ہے اب یہ تو ایک پرسنل میٹر ہے میڈیا میں یہ تب تک نہیں آسکتا مجھے گولڈن ویزا مل گیا ہے میں بہت بڑی سیلیبیٹی بن گئی ہوں اور اس کی نیوز بناو نیوز بناو اس کی جلدی سے ہرے کریتی میڈم ہرے میڈم جی نیوز دینے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کرو کسی سے پوچھ تو لیا کرو آج ممبئی میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس گولڈن ویزا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں آج کی تاریخ میں کوئی بھی ایرا گیرا نتھو کھیرا بیس لاکھ روپے انویش کر سکتا ہے دوبئی میں اور دس سال کا گولڈن ویزا لے سکتا ہے پوری فیملی کے لیے تو اگر آپ کو گولڈن ویزا مل گیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ گولڈن ویزا ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے کے پاس ہے آج کی تاریخ میں دوستو آج کے آٹھوی خبر ہے راج کمار راؤ اور ترپتی دمری کی نئی فلم کے بارے میں 27 جنوری کو اس فلم کی شوٹنگ رشکیش میں چالو ہو گئی ہے اور یہ فلم اسی سال ریلیز ہونے والی ہے اس فلم کے ڈائریکٹر ہے راج شانڈلیا صاحب جنہوں نے ڈریم گرڈ 1 اور 2 بنائی تھی اور اگر فلم کی ہیروین ترپتی دمری ہے تو پروڈیسر تو آپ کو پتائی ہوگا کہ کون ہے اس فلم کے پروڈیسر ہیں بھوشن کمار صاحب کون؟ ٹی سریز کے مالک بھوشن کمار صاحب ٹھیک ہے نا بھائی صاحب دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو دیکھو بھائی آپ گھنٹی نہیں دباؤ گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا آج کی نائنٹھ خبر بگ بوس کے بارے میں ہے لیکن زبردست خبر ہے آپ سبھی جانتے ہیں انکیتہ لوکھنڈے کے ہزبینڈ وکی جین کو اب اس بندے کی پوری کنڈلی میرے پاس آ چکی ہے ایکشلی اوشیوارا میں ایک بیلڈنگ ہے جس میں کافی سارے سیلیپس رہتے ہیں اسی میں انکیتہ لوکھنڈے رہتی ہے انکیتہ لوکھنڈے کے اوپر والے فلور پر رہتی ہے ہیروین پیا باج پہی اور وکی جین اسی پیا باج پہی کا بوائی فرینڈ ہوا کرتا تھا اسی کے ساتھ رہا کرتا تھا اور پیا نے ہی وکی کو انکیتہ سے ملوایا تھا یہی وجہ ہے کہ وکی انکیتہ کو اچھی طرح جانتا تھا اس کے بعد انکیتہ کا اور ششانت کا بریک اپ ہو گیا جیسے ہی بریک اپ ہوا ویسے ہی وکی اور انکیتہ کا افیر چالو ہو گیا اس کا مطلب سمجھ رہے ہو یعنی پیا اور انکیتہ دونوں ہی فرینڈ تھے اور پیا نے ہی اپنے بوائی فرینڈ کو انکیتہ سے ملوایا تھا اور اس کے بعد انکیتہ اپنی فرینڈ کے بوائی فرینڈ کی گھر فرینڈ بن گئی تھی تو جیسے ہی ان دونوں کا افیر چالو ہوا ویسے ہی وکی پیا کا گھر چھوڑ کر انکیتہ کے گھر میں رہنے لگا یہ افیر تقریباً ایک مہینہ چلا اور ایک مہینے کے بعد بریک اپ ہو گیا پھر وکی انکیتہ کا گھر چھوڑ کر پیا کے گھر میں شفٹ ہو گیا پھر سے پیا اور افیر چالو ہو گیا اور یہ ایک سال تک چلا ایک سال کے بعد پھر سے انکیتہ اور وکی کا افیر چالو ہو گیا اور وکی اپنے کپڑے اٹھا کر پیا کے گھر سے پھر انکیتہ کے گھر میں رہنے لگا اور اس کے بعد انکیتہ اور وکی نے شادی کر لی تو ایک طرح سے انکیتہ نے اپنی فرینڈ کے بوائی فرینڈ کو چھنا ہے تو بھائے جب انکیتہ نے اس کو چھنا ہے تو ظاہر سے بات ہے انکیتہ کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اتنے ڈراؤنے فیس والے وکی ٹکلے میں ایسا کیا ہے کہ دو لڑکیاں اس کے لیے لڑ رہی تھی مر رہی تھی تو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ رشتہ بہت زیادہ دنوں تک چلنے والا نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ میں غلط ہوتا ہوں یا صحیح ہوتا ہوں دوستو آج کی دسویں خبر یہ ہے کہ آر مادون اور عجیدیوگن کی ایک بہت بڑیہ فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے شیطان اس فلم کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے اور اس فلم کی بہت ہی اترنگی اسٹار کاشٹ ہے عجیدیوگن ہے آر مادون ہے جیوتکہ ہے حالانکہ اس فلم کا پروڈیسر خود عجیدیوگن ہے لیکن یہ بڑیا بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آگے نہیں رکھا آپ دیکھیں ٹیزر شروع ہوتا ہے آر مادون کی آواز سے یعنی کہ اس فلم میں آر مادون کا بھی اتنا ہی بڑا رول ہوگا جتنا کی عجیدیوگن کا اور اس بات سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس فلم میں جیوتکہ کا بھی بڑیا رول ہوگا اس فلم کی پوری شوٹنگ لندن میں ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے لوکیشنز بھی بہت بڑیا ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیزر دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑیا ہورر فلم ہونے والی ہے اور بہت وقت سے کوئی بڑیا ہورر فلم نہیں آئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بھائی صاحب کہ اس فلم کا سپر ہٹ ہونا بالکل پکا ہے دوستو آج کی گیاروی خبر یہ ہے کہ پیپسی پنو اپنا پروڈکشن ہاؤس چالو کرنے والی ہے وہ اب خود ہی فلمیں بنائے گی اور خود ہی ان فلموں میں کام کرے گی ظاہر سی بات ہے پیپسی کی گلتی بھی نہیں ہے بھائی کوئی اور تو اس بیچاری کو اپنی فلم میں لینے والا ہے نہیں تو پیپسی کرے تو کیا کرے فلموں میں کام تو کرنا ہے ایک بار جو لڑکی ہیروین بن گئی ہے وہ مرتے دم تک ہیروین تو رہنی ہے تو ظاہر سی بات ہے پیپسی پنو کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنا پروڈکشن ہاؤس چالو کرے خود ہی فلمیں بنائے خود ہی ان میں کام کرے اور خود ہی دیکھیں کیونکہ یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پبلی کو پیپسی پنو کی فلم دیکھنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور ڈریکٹر کی پیپسی پنو کو بلکل چنتہ نہیں ہے ان کا فرینڈ انوراک کشپ ہے ہی پیپسی جب بھی کہے گی انوراک الٹے پاؤں چل کر آئے گا ان کی فلم کو ڈریکٹ کرنے کے لیے کیونکہ دونوں کی دوستی بہت پرانی ہے اور بہت زبردست ہے بہت گہری والی دوستی بہت گہری والی بہت گہری والی بھائی صاحب دوستو آج کی ٹویلت خبر یہ ہے کہ آمیر خان کا جوائی ان کی بیٹی کے ساتھ ہنیمون منا رہا ہے بالی میں اور وہاں سے فوٹوز پوشٹ کر رہا ہے شوشل میڈیا پر دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی میری پانچوں انگلیاں گھی میں اور سرکڑھائی میں ہیں آج کی تاریخ میں میں بالی میں ہنیمون منا رہا ہوں ایک وقت وہ تھا کہ بالی آنے کی میری اوقات نہیں تھی لیکن دیکھئے کہ آج میں بالی میں آمیر خان کی بیٹی کے ساتھ ہنیمون منا رہا ہوں تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بندے کو ہنیمون بالی میں کیوں منانا تھا ایکچلی بالی وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کا مال ملتا ہے اور کمال کا مال ملتا ہے مطلب زبردست مال ملتا ہے تو دنیا بھر کے جتنے بھی مال کے شوقین ہیں ہپی ہیں وہ سب بالی آتے ہیں مال لینے کے لیے مطلب وہاں کا مال لے کر مزہ آ جاتا ہے تو ظاہر سی باتیں نوپور نے بھی سوچا ہوگا کہ زندگی میں ایک موقع ملا ہے پیسے تو آمیر خان کے ہیں میری جیب سے کونسا کچھ جا رہا ہے تو کیوں نہ ہنیمون بالی میں منایا جائے اور ایک سے ایک مال لیا جائے مزے کرو بھائی صاحب ایش ہے آپ کی دوستو آج کی تھرٹیند خبر یہ ہے کہ آج بگ بوز سیونٹین کا فنالے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے پبلک کہہ رہی ہے کہ بھائی منور ہی شو کو جیتے گا اب یہ تو کل پتا چلے گا کہ منور جیتے گا یا بھی شیخ جیتے گا دوستو آج کی فورٹیند خبر یہ ہے کہ اس سال کرسماس پر بھی دو پروڈیسر لڑنے والے ہیں دو فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں ویلکم تھری اور پشپاٹ ٹو یہ بات تو کوئی بھی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ پشپاٹ ٹو بہت بڑی بلوک بشٹر فلم ہے پشپاٹ ٹو کا پہلے دن کا بزنس ہوگا پچاس کروڑ سے زیادہ کا اور اکشے کمار کی ویلکم تھری بھی بہت بڑی فلم ہے اس فلم میں تقریباً چالیس ایکٹرز ہیں اور اس فلم کو بہت بڑے اسکیل پر بنایا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کرسمس پر بہت زبردست ٹکر ہونے والی ہے اور یہ دونوں ہی فلمیں ایک دوسرے کا نقصان کرنے والی ہے میں پھر سے دونوں نرماتاؤں سے کہوں گا کہ دونوں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں اور اپنی فلمیں الگ الگ ڈیٹ پر ریلیز کر لیں کیونکہ اتنی بڑی فلموں کو ٹکرانا نہیں چاہیے اور فلموں والوں کو ایک دوسرے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے دوستو آج کی ففٹینت خبر یہ ہے کہ باہو بلی کے ڈائریکٹر راجہ مولی صاحب اپنی نئی فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں راجہ مولی اس فلم کو بنانے جا رہے ہیں تیلگو فلموں کے سپرشٹار محش بابو کے ساتھ اور محش بابو نے اس فلم کو کرنے کے لیے راجہ مولی کو تین سال دیے ہیں یعنی کہ ان تین سالوں میں محش بابو اور کچھ بھی نہیں کریں گے اور اس فلم میں کھالی محش بابو نہیں ہوں گے بلکہ اور بھی بہت سارے ایکٹرز ہوں گے اور جب یہ فلم تین سالوں میں بننے والی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فلم کا بجٹ کیا ہوگا اس فلم کا بجٹ ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کا ہے تو میں راجہ مولی اور محش بابو دونوں کو ہی all the best کہتا ہوں باقی باتیں اسی وقت ہوگی جب فلم ریلیز ہوگی اور فلم کو دیکھا جائے گا دوستو آج کی سکسٹیندھ خبر ہے ٹنگو آمیر خان کے بارے میں میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آمیر خان کی شادیوں کے بارے میں ذکر کیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹس میں پوچھا کہ بھائی آمیر خان نے تو صرف دو شادیاں کی ہے میں کرن راو کو ان کی تیسری وائف کیوں کہہ رہا ہوں ایکچلی آمیر خان نے تین شادیاں کی ہیں دو نہیں کی ہے ان کی سب سے پہلی پتنی ہے رینا جس سے ان کو دو بچے ہیں پھر انہوں نے ایک اور لڑکی سے ان اوفیشل شادی کی تھی جو لنڈن کی لڑکی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے وہ ماں بیٹے لنڈن میں رہتے ہیں اور ان کی تیسری شادی ہوئی تھی کرن راو کے ساتھ جس سے ان کو ایک بیٹا ہے اب ان کی چوتھی شادی یا اس سال ہوگی یا اگلے سال ہوگی دوستو آج کی سیونٹیند خبر ہے میتھندہ کے بارے میں میتھندہ بولیوڈ کے وہ اکیلے ایکٹر ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں ایک سو اسی فلوپ فلمیں کی ہیں اور میتھندہ نے اپنے کیریئر میں ایسی دو سو فلمیں کی ہیں جن کو انہوں نے خود ہی نہیں دیکھا اور اس کے باوجود بھی میتھندہ آج کی تاریخ میں پانس سو کروڑ روپے کے مالک ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک کوئی بندہ ایک بار ہیرو بن جاتا ہے تو پھر زندگی بھر مزے ہی مزے ہیں دوستو آج کی انیسوی خبر یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک ہیروین کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام تھا سیالی بھگت جس نے بولیوڈ دو ہزار دس یا دو ہزار گیارہ میں چھوڑ دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ بھائے اس بولیوڈ میں بینہ سوئے کوئی بھی فلم نہیں ملتی میں نے آج تک اپنی لائف میں جتنی فلموں میں بھی کام کیا ہے ان فلموں کے بنانے والے مجھے بیڈ پر لے کے گئے ہیں بینہ بیڈ پر جائے کسی بھی ہیروین کو بولیوڈ میں کوئی فلم نہیں ملتی اور یہی بات کنگنا رناوت نے نیشنل ٹی وی پر کہی کنگنا نے کہا کہ بولیوڈ کے کسی بھی آدمی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ مجھے جو بھی فلمیں ملی وہ کسی کنڈیشن پر ملی مجھے فلمیں انہوں نے فری میں نہیں دی ان لوگوں نے میرے ساتھ کچھ کیا تب جا کر مجھے فلم دی کنگنا نے یہ بھی کہا کہ بولیوڈ میں کوئی بھی فلم کسی کو بینہ کسی کے ساتھ سوئے نہیں ملتی اب یہ مجھے نہیں پتا کہ سیالی اور کنگنا جھوٹ بول رہی ہیں یا سچ بول رہی ہیں لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ بھائی یہ دونوں ہی لڑکیاں جھوٹ کیوں بولیں گی اور کنگنا تو آج بھی کام کر رہی ہے تو کنگنا جھوٹ کیوں بولیں گی تو اگر ان دونوں لڑکیوں نے ایسا کچھ کہا ہے اس میں سچا ہی ہوگی دوستو اگر آپ نے میرا یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آج کی ٹوئنٹیت خبر ہے ڈبل ڈھول کی رنویر سنگھ کی فلم بے جوباورہ کے بارے میں جس کو اس فلم کے ڈیریکٹر سنجلیلا بھنسالی نے تھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ ایک دوسری فلم بنانے والے ہیں جس کا نام ہے لو اینڈ وار جس میں ہے رنویر آلیا اور کلو بھائی اور جیسے ہی یہ خبر آئی ویسے ہی رنویر سنگھ ڈپریشن میں چلا گیا اور جانا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی فلم تھی رنویر سنگھ کے لیے بہت ہی بہت ہی خاص فلم تھی اور رنویر سنگھ کو پتا تھا کہ بھائی یہ فلم ہنڈر پرسنٹ ہیٹھی ہوگی تو اگر اس سال اس فلم کے شوٹنگ چالو ہو جاتی ہے اور یہ فلم اگلے سال ریلیز ہوتی تو رنویر سنگھ کو اس سے بہت فائدہ ہوتا لیکن اب رنویر سنگھ کو کوئی اور فلم چالو کرنی پڑے گی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیجو باورا بھی بنے گی بیجو باورا ایسا نہیں ہے کہ اب کبھی نہیں بنے گی پچھلے پندرہ سال سے سنجے لیلا بھنسالی اس فلم کو بنانا چاہ رہا ہے لیکن یہ بن نہیں پا رہی ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فلم رک جاتی ہے بولی وڈ کی کوئی بھی فلم کیسے بنتی ہے جنتا کے لیے بہت آسان ہے جنتا کو تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی پیسے ہونے چاہیے ایک کہانی ہونے چاہیے ایک ہیرو ہونے چاہیے بعد ختم فلم بن گئی لیکن جو حقیقت ہے وہ اس سے بالکل اُلٹ ہے کسی بھی فلم کا بننا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک فلم کو بنانے کے لیے کافی لوگوں کا ایک ساتھ آنا ضروری ہوتا ہے تو کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی فلم کی شوٹنگ کل چالو ہونے والی ہے اور آج بند ہو جاتی ہے اور پھر وہ کبھی نہیں بنتی جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسا لگی فلم بے جباورا کو کافی سالوں سے بنانا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے کہ اے فلم بنتے بنتے رہ جاتی ہے اور اب اس فلم کے تھنڈے بستے میں جانے کے دو ریزن ہے پہلا ریزن یہ ہے کہ ایسا لگی کو اس فلم کو بنانے کے لیے تقریباً تین سو کروڑ روپے چاہیے تھے اور کوئی بھی کورپریٹ ہاؤس تین سو کروڑ روپے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا جبکہ فلم میں رنویر سنگھ اور آلیا ہیں اور اس سے کم پیسوں میں ایسا لگی اس فلم کو بنانا نہیں چاہتا تھا اور ایسا لگی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس فلم کو بنائیں کیونکہ رنویر کپور ایسا لگی کے ساتھ کام نہیں کرتا تھا ان دونوں کی بول چال بھی نہیں تھی لیکن یہ بات تو میں آپ لوگوں کو بہت بار بتا چکا ہوں کہ بولیوڈ میں کوئی بھی کسی کا ہمیشہ کے لیے دشمن نہیں ہوتا اور ہمیشہ کے لیے دوست بھی نہیں ہوتا اگر دو لوگ آج ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے وہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں اور فلم کا اعلان کر دیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایسا لگی کی فلم کی تھی آلیا بھٹ نے اور اسی وقت آلیا اور ایسا لگی کی بڑیہ دوستی ہو گئی تھی ان دونوں کی دوستی کی وجہ سے ایسا لگی اور رنبیر کپور کی بول چال ہو گئی پھر دونوں دوست ہو گئے اور جب دونوں دوست ہو گئے تو پھر دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائے ہم ایک فلم ساتھ میں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب ایسا لگی بیجو باورا کو نہیں بنانا چاہتا بلکہ وہ بنا رہا ہے لو اینڈ وار جس میں آلیا ہے رنبیر ہے اور کلو بھائی ہے اور ان کو بنانی بھی چاہیے کیوں نہ بنائے کیونکہ آج رنبیر کپور بہت بڑا اسٹار ہے فلم اینیمل اتنی بڑی ہٹ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی کورپریٹ ہاؤس رنبیر کپور پر چار سو پانسو کروڑ روپے لگانے کے لیے تیار ہے تو آج کوئی بھی سٹوڈیو ایس ال بی کو ان کی نئی فلم کے لیے چار سو کروڑ روپے ہستے ہستے دے گا تو جب ایس ال بی کو چار سو کروڑ روپے فلم کے لیے مل رہے ہیں تو وہ کیوں نہ بنائے بھائی ان کا تو کام ہی ہے فلمیں بنانا پیسے کمانا انہوں نے کوئی چیریٹی تو کھولی ہوئی نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈبل ڈھول کی رنبیر سنگھ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ان کے ہاتھ میں ڈان تھری ہے اب ان کو ڈان تھری کی شوٹنگ چالو کرنی ہے اور اگر یہ فلم ہٹ ہو گئی تو ظاہر سے بات ہے ایس ال بی پھر ان کے پاس آئے گا اور پھر بہجوبارہ بنائے گا کیونکہ یہ تو بولیوڈ ہے یہاں تو چڑھتے سورج کو سب ہی سلام کرتے ہیں اور ڈوبتے کو کوئی نہیں کرتا بات سمجھ میں آگئی نا دوستو تیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لب یو جائے ہند